کیا کہیں کہ عربی زندہ میں پولیٹیکل کمنٹ کیونکہ انہوں نے ہمارے پردار منطری کا نام لیا دنیا کے سب سے بڑے پردار منطری کا اپنے چاہتے آپ رکھ بھی جائیے ہندوستان کو خالد سر یہ ان کے کس کمنٹ کا جو آپ نے بھیگ کا کٹورہ لے کر کھڑے ہوئے دنیا کے آگے کوئی بھیگ ڈالنے ان کو تیار نہیں ہے ان کو اور یہ ڈالر کی بات کر رہے ہیں لوگ ان کو کوئی بھیگ ڈالنے کو تیار نہیں ہے اور سنیے میں نے اتنی بھی کہا تھا آپ یاد رکھا کرو سراروں سے ڈر کر رہا کرو اور میرے کہ میں آج کہہ رہا ہوں سنو ایک پردار منطری موجی جی چھوٹ دے دیں ہم پنجاب کے سکھ بتھے رہے ہیں آپ پاکستان کو سیدھا کرنے کے لیے باقی جیس کو دنگ نہیں کریں گے ہم ہم پنجاب کے سکھ بتھے رہے ہیں ہم پنجاب کے سکھ بتھے رہے ہیں ہم پنجاب کے سکھ ہم پنجاب کے سکھ اکیلے پاکستان سے بڑھ دیں گے ہمیشہ کے لیے پاکستان کا نام ختم بڑھ دیں گے پنجاب کے سکھ ارے آپ کی گلت فہمی ہے جس نے کرتارپور کا لانگا کھولا اس کے تو چرم چونتے ہم لوگ جس نے سکھوں کے لیے جو سجن کمار اور ٹائٹلر کو جیل بھیجا اس کے ہم کیسے ہم اس کو ہم اس کے خلاف جا سکتے ہیں جنہوں نے چھوٹے صاحب جوزوں کا دیواز پورے دیش میں ملینا شروع کیا جنہوں نے صاحب شریف گناہ نیوی کا گروپ دنیا کے ہر دیش میں ملوایا پاکستان کو چھوڑ کر ٹھیک ہے میں یہاں سے سیدھے چلتا ہوں سیدھے چلتا ہوں ان کی بات پر رہے ہیں ہمارے جو دوسرے مطر ہیں دوسرے مطر میں رہے ہیں راجہ کاشیر صاحب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ یہ تمام حالات پر دیکھیں ایک جھٹکا تو ہم نے دے دیا کینیڈا کو 41 نکال دی ہے کہیں یہ دوسرا نمبر آپ کا نہ ہو معلوم پڑا اوپر سے ہی گئے رافل آگے ہمارے پاس ادھر سے ہی بم برسا دیں گے سیدھے ادھر گرے گا ڈاکٹر صاحب کینیڈا نے دیا تو لگ بنا جائے گا آپ کو جی میں عرض کروں آپ کی اجازت کریں ڈاکٹر صاحب اچھا کیونکہ میں بعض وقت عرض کرتا ہوں تو آپ کی نیندی اڑ جاتی ہے فائدہ گیا صاحب آپ لوگوں سے بات کر کے اچھی نیند سوتا ہوں چین کی نیند واہ صاحب چلے اچھی بات ہے سوتے ہیں لیکن آپ نے جو ہمارے پاس چھوڑا ہوا بندہ اس کو چین کی نیند نہیں آتی اور بھارت اچھا سر دیکھیں بنیادی پاکی ہے پاکستانیوں کو چین کی نیند نہیں آتی ڈاکٹر صاحب ارے وہ ایک جو کلبوشن ہے اس کو نیند نہیں آتی رات کو اس کے لیے بھی کچھ سوچیں اس کے بارے میں آپ سوچتے نہیں کیوں نہیں سوچتے یار آپ کو دن لیتا آپ کا بھارت ہی نہیں ہے وہ سر اپنے بندے آپ کے پکڑے جاتے ہیں آپ کہتے ہیں نیند سر دیکھیں ہم کینیڈا نہیں ہیں جو سی سے اور کے سے کریں گے نہ ہم بھارت ہیں کہ بھارت کریں اور انڈیا کریں سر یہ پاکستان ہے یعنی کہ پاکستان اسطان کا مطلب پاک لوگوں کی زمین ہمارے پاس کوئی ناپاک ارادوں سے آئے گا وہ بلکل پکڑا جائے گا آپ دیکھیں کلبوشن کو ہم نے پرام ہے داؤد ابراہیم کے ارادے بڑے پاک تھے اس کی تصوریوں دکھا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب یہ داؤد ابراہیم کے ارادے بڑے پاک تھے یہ حفظ سعید کے ارادے بڑے پاک ہیں جس نے چھپیس گیارہ کروایا بڑے پاک ارادے ہیں سارے پاک ارادے بارے دیکھ رہے ہیں مجھے ایک یہ جکیور روان لکوی دیکھ رہا ہے ایک یہ وہ دیکھ رہا ہے آپ کا سید سلاہ الدین جس کو آپ ہمارے آنے سے بھگا کے لے گئے ہیں اچھا دیکھیں میں ارس کرلوں اجازت ہو ہاں بولی راجہ صاحب آپ کا نامی راجہ ہے آپ کو کون روک سکتا ہے ارے سر دیکھیں ہم کھشتری ہیں ہم راجپورٹ ہے رہے آپ ہمیں کیسے روکیں گے ہم برمنوں کے ہاتھ ہم آنے والے نہیں ہیں اچھا دیکھیں بنیادی چیز یہ ہے اچھا اسلام میں بھی راجپورٹ ہوتے ہیں کی کنورٹ ہوئے تھے آپ سر دیکھیں آپ اسلام آپ کو مناہ کتے زار پر نے آپ کے باپ دازہ کنورٹ ہوئے راجپورٹ سے اسلام میں بتائیے نا راجہ صاحب ارے آپ نے ہی کہا میں راجپورٹ آدمی ہو کتنے ساتھ پہلے کر رہے دو کتنی جنرےشن پہلے سر ہزار سال ہو گئے ہیں ہمیں ٹھیک ہے اچھا بڑے مزے کی بات آپ کو بتائیے سر ہم کوئی برمن توڑی ہے سراتنی ہندو وہی جنرہ ڈپ راجہ صاحب تھاکور میں ارس کرلوں میں آپ ہی نے بولا تو کوئی طرح ہوں سر میں ارس کر دوں اچھا لگا مجھے آپ کو معلوم پڑھا ہجار سال پہلے آپ سنت دینی تھے بعد میں آپ مسلمان بنیں سہرہ الحمدللہ بنیں تو اچھا دوسری بات یہ بڑی عرض کروں کہ بنیادی بات یہ کہ آپ نام لیتے ہیں یہ بھی وانٹیڈ وہ بھی وانٹیڈ سوال یہ ہے کہ آپ ملک کا ٹیکس کا پیسہ دے رہے ہیں راک ہو جو راون ہے بنیادی طور پر ہم اس کو راون کہتے ہیں کیونکہ وہ آپ لوگوں کے لیے وہ تو برہمن توا کے لیے کام کر رہی ہے اندووں کے کل کا آپ کا پروگرام ہی دیکھ لیں بچارے دلت بھی رو رہے تھے آپ کے پروگرام کے جو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو کہنے کا مقصد ہے کہ اس راون کو کہیں کہ اٹھا لے نا کیوں نہیں زور ہے پورید ملک میں وہ مسئلے کہتے ہیں جی یہ بھی ہے وہ بھی آپ ہی کینیڈا کی طرح باتیں کرتے ہیں جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا سر باتیں نہ کریں پریکٹیکل کریں سر پاکستان تو آپ کو نہیں کہہ رہا کہ اس کے پاس کوئی بھی چیز ہے سر اوفیشلی پاکستان دیکھیں میں کوئی حکومت پاکستان کا یا فورن میریسٹی سر امن آپ نے پنچتندر میں کہانی پڑھی ہے کہانی کیا ہے آپ نے بھی پڑھی ہوگی ہجار سال پہلے آپ نے بھی پنچتندر پڑھے ہوں گے جب آپ راجپود ہوں گے کنورٹ نہیں ہوا ہوں گے آپ نے بھی وہ کہانی پڑھی ہوتی اس میں یہ کہا جاتا ہے اس کا یہ ہے کہانی کا مورل یہ ہے کہ چور اپنے آپ کو کبھی چور نہیں بولتا تو آپ کیسے بولیں گے آپ چور ہی کرتے ہیں سر تو آپ کیا کر رہے ہیں آپ کا دیکھیں کلبوشن ہمارے پاس ہے اور پکڑا گیا ہے دیکھیں ہم میں تو دم ہے ہم بندہ پکڑ لیتے ہیں ہم تو کہیں سے بل سے بھی اس کو کیسے چھوڑا تھا ہمارے پائلٹ کو کیسے چھوڑا تھا آپ نے پائلٹ کو سر اب اس کو تو چاہیے اتنی اچھی نہیں اور کیسے ہاتھ کاف رہے تھے کیسے پاؤں کاف رہے تھے شاہ محمود قریشی کے کس نے بولاتا ہے نیشن اسمبلی میں کس نے بولاتا ہے نکالو ناو بائٹ نکالو اور نواز شریف کوئی بھی نکالو کی کٹورہ لے کر کھڑے ہیں بھکپنگے بن کے دونوں بائٹ نکالو یہ بھی ہاتھ یہ پاؤں کافتے والی بھی نکالو کی پاؤں کاف رہے تھے چور اچھی صاحب جو چاہے نکالے آج ہم آپ سامنے ہیں ہم دمی نکالے کیا آپ کا دیکھیں ہماری لب اور ہیٹ ریلیچن ہے یاد رکھئے گا محبت بھی اور نفرت بھی ہے ہماری نفرت آپ نے پھالی محبت ہم نے کی عبیردارہ آپ نے بنائی لڑکا ہم نے بھیجا شوہب لڑکی آپ کی تھی آپ کی آئی ایک سیما حیدر یہی ہے پچیس کلومیٹر پہ ایسی باتیں کرتے ہیں آپ لوگ میں کیا بولو اب میں چھپ رہوں گا آگلے پانچ ملٹ بتائیے سر کیا ہوگا اب ان کا کیا علاج ہے بتائیے ٹرودو کا علاج کیا ہے اس کے بعد پاکستانیوں کا علاج ہونا چاہیے ایمبیسیڈر صاحب اپنے انوباؤں سے بتائیے خاموش ہو جائے میں چاہتا ہوں آپ کے بیچ پہ نہ بولو پر آپ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں تو آپ میرے کو بیچ میں بولنا پڑتا ہے چھوڑیے آئیے چھوڑیے آئیے زینیرز موسیقی 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 موسیقی